اتحادیوں نے ڈپٹی چیئمن کی نامزدگی کا اختیار وزیر آزم کو دے دیا عمران خان کی قیادت پر احتماد کا اظہار وزیر آزم کیپی سے ڈپٹی چیئمن سینٹ لانے کے خواہش ننگ طریقہ انصاف کے مرزا افریدی ڈپٹی چیئمن کے لیے ہارٹ فیورٹ فیصل جاوید، اجاز چوہدری اور ولید اقبال بھی ڈپٹی چیئمن کی دور میں شامل وزیر آزم نے حتمی فیصلے کے لیے تمام سینٹرز کو آج زہرانے پر بلا لیا ڈپٹی چیئمن سینٹ سلیم آنڈوالا کا پارٹی راہنماؤں اور پی ڈی ایم کے سینٹرز کے عزاز میں اشراعیہ بلاول بھٹو، یوسف رزا کلانی اور مولانا عبدالغفور حیدری سمیت اپوزیشن اتحاد کے تمام سینٹرز نے شرکت کی بلاول بھٹو زرداری نے سینٹرز سے انفرادی ملاقات بھی کی بڑے ایوان کے بڑے مقابلے کے لیے جوڑ توڑ میں تیزی پی ڈی ایم کے ڈپٹی چیئمن سینٹرز کے امید بار مولانا عبدالغفور حیدری کی ایمکو ایم کنوینئر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات ذرا کے مطابق مولانا عبدالغفور حیدری نے ڈپٹی چیئمن سینٹرز کے لیے حمایت اور ووٹ کی درخواست کر دی سادق سنجرانی کی جیت کے لیے ہر سیاسی جمہوری اور قانونی حربہ استعمال کریں گے وزیر اطلاع شبلی پراز نے ٹویٹ کیا اپوزیشن غیر قانونی حدکنڈے استعمال کر کے جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے سعید غنی کا کہنا ہے چیئمن سینٹرز کے الیکشن پر حکومتی نیت سامنے آ گئی حکومت کھل کر کہہ رہی ہے الیکشن جیتنے کے لیے ہر ہر بار استعمال کریں گے الیکشن کمیشن نوٹس لے چیئمن سینٹرز کا تاج کس کے سر سجے کا صادق سنجرانی اور یوسف رضا گلانی متحرک فریقین نمبر گیمز پورے کرنے زور لگانے میں مصروف اپوزیشن کے پاس باون جبکہ حکومت کے پاس اٹھالیس ووٹ طریقہ انصاف چھبیس نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت چھوٹی جماعتیں حکومت اور اپوزیشن کے لیے اہمیت کی حامل چیئمن سینٹرز منتخب ہونے کے لیے ایک آون ووٹ درکار ہیں کوئی بھی امیدوار ایک آون ووٹ نہ لے سکا تو انتخاب دوبارہ ہوگا آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کا دورہ وحرین بحرین ناشنل گارڈ کے فیل مارشل محمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات آئی ایس بی آر کے مطابق سفہ سالار بحرین کے مشیر قومی سلامتی میجر جنرل شیخ ناصر بن حماد الخلیفہ سے بھی ملے آرمی چیف کی بحرین کو دو طرفہ سلامتی تربیت استعدادکار میں اضافے کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش پاکستان اور بحرین کے درمیان وفود کی سطح پر دو طرفہ مذاکرات عمل سردی سلامتی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال وزیر آزم آرمی جی وزیر خارجہ سے اوزوک وزیر خارجہ کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال باہمی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق آرمی جیس سے ملاقات کے دوران ڈی جی آئی ایس آئی لیپنینن جنرل فیض حمید بھی موجود تھے اوزوک وزیر خارجہ نے امن عمل میں پاکستان کے کردار کو مصبت قرار دیا امریکی کانگرس میں صدر جو آئیڈن کی پہلی بڑی کامیابی سینٹ کے بعد ایوان نمائندگان نے بھی ایک اشاریہ نو ٹریلین ڈالر کے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی بل کے تحت امریکی شہریوں کو فیکس چودہ سو ڈالر دیے جائیں گے ریاستی اور مقامی حکومتوں کو تین سو پچاس ارب ڈالر انداد کی ادائیگی بھی منصوبے کا حصہ صدر جو آئیڈن جمعہ کو بل پر دستخط کریں گے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی ملاقع خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کا علاقائی بین الاقوامی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر بھی گور سابق چیف جسٹس کورٹ آف اپیلز ڈی سی سرکٹ مارک گارلینڈ امریکہ کے نئے اٹونی جنرل منتخب امریکی سینٹ نے منظوری دے دی آپوزیشن لیڈر میچ مکونل سمیت 20 ریپبلیکنز نے بھی حق میں ووٹ دیا وزیراعظم عمران خان کا تین کروڑ خاندانوں کو رکم دینے کا اعلان کسانوں کو خادوں پر سبسیڈی کے لیے ڈائریکٹ پیسے دیں گے کیپی اور پنجاب کے بعد گلگت بلدستان میں ہیلک کارڈ دیں گے امیر ملکوں والا سسٹم پاکستان میں بھی ہوگا پاکستان نہیں ساری دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں پناہ گاہ مزدوروں کے لیے نعمت سے کم نہیں وزیراعظم عمران خان نے کوئی بھوکا ناسوئے پروگرام کا آغاز کر دیا موبائل وین کے ذریعے مستحقین تک کھانا پہنچایا جائے گا پنجاب کے سات شہروں میں تعلیمی ادارے دو ہفتوں کے لیے بند لاہور، پیسلاباد، گجنوالا، گجرات، ملتان، راولپنڈی اور سیالکھوٹ میں پندرہ سے اٹھائیس مارچ تک تاتیلات کا اعلان اسلام آباد اور پشاور میں بھی تعلیمی ادارے بند ہوں گے شادی ہالز، سینما اور مزارات کھلنے کا پیسلا پندرہ اپریل تک ملتوی ادھر سکولوں کی بندش پر پرائیورٹ سکولز کی سپریم کانسل کا ہنگامی اجلاس آج تلق خیبہ بختنخواہ حکومت کے ترجمان کامران بنگش نے وزیر آلہ خیبہ بختنخواہ کو تبدیل کرنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے کامران بنگش کا کہنا ہے کہ وزیر آزم نے محمود خان کی تعریف کی اور وہ خیبہ بختنخواہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں پشاور سے عرفان موسیٰ زی کی رپورٹ دیکھئے پشاور میں میڈیا سے گفتگوں میں معاملے خصوصی براہ اطلاعات کامران بنگش نے وزیر آلہ کو تبدیل کرنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں وزیر آزم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد نہ صرف وزیر آلہ محمود خان کی تعریف کی بلکہ وہ خیبہ بختنخواہ حکومت کی کارکردگی سے بھی مطمئن ہیں محمود خان ایک بہترین چیف ایگزیکٹیو ہیں وزیر آزم نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اپنی تاریخی خطاب میں خیبہ بختنخواہ حکومت کی زبردست الفاظ میں تعریف کی اور وزیر آلہ محمود خان کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ خیبر پختنخواہ ریاست مدینہ کی طرف بہت بڑا لیپ فراغ لے گی کامران بنگش کا کہنا تھا کہ صادق سنجرانی کی جیت یقینی ہے حکومت سنجرانی کی جیت کے لیے ہر سیاسی جمہوری اور آئینی راستہ استعمال کرے گی سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی صاحب آئیں گے اس کے لیے پاکستان تیریک انصاف جو ہے اپنے تمام قانونی جمہوری اور سیاسی ٹیکٹکس استعمال کرے گی اور انشاءاللہ بارہ تاریخ کو بھی ہم ادھر بھی خیبر پختنخواہ میں بھی اور سینٹ میں بھی جشن منائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختنخواہ سے سینٹ انتخابات میں پچیسی فیصد سیٹے حاصل کی ہیں اور ان دس سیٹوں کی وجہ سے سینٹ میں پی جائے کی اکثریت ہے کامران اجمل خان کے ساتھ ارفان مسائزہی نانڈی ٹو نیونز بھی شاور جامعہ کراچی میں گلے داؤدی کی بہار آ گئی تین روزہ نمائش میں رنگ برنگے خوبصورت پھول دیکھ کر شرقہ کے چہرے کھل لٹھے گھروں کی سجاوٹ کے لیے پھولوں کی جم کر خریداری کی ساتھ ساتھ خوب سیلفیز بھی بنوائیں کراچی سے ابراہیم رند کی یہ رپورٹ دیکھئے جامعہ کراچی میں گلے داؤدی کی بہار خوبصورت رنگ برنگے مہکتے پھولوں نے نمائش میں آئے لوگوں کے دلوں کو مو لیا نمائش کے پہلے روز شرقہ نے اپنے گھروں کی آرائش کے لیے جم کر پھولوں کی خریداری کی جامعہ کراچی کے وائز چانسلر ڈاکٹر خالد محمود عراقی بھی فلاور ایکزبیشن کا دورہ کیا جامعہ کراچی میں رنگ برنگے پھولوں کی یہ نمائش 12 مارچ تک جاری رہے گی کراچی ریسٹری میں جاری تین روزہ پھولوں کی نمائش میں آنے والے افراد کا کہنا ہے کہ وہ کھلتے ہوئے پھولوں اور پودوں کو دیکھ کر ان کے ذہن بھی ترو تازہ ہو جاتے ہیں اس طرح کی تقریبات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے کیمرامین اسمائل اختر کے ساتھ ابراہیم برنگ نائچیٹو نیوز کراچی